بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ نظر میں اہم ترین دورہ تصور کیا جا رہا ہے جو کہ ایران کی جانب سے موجودہ عالمی تناظر میں جو اس وقت سوتحال ہے جہاں پر ایران کی اسرائیل کے ساتھ جنگ کی سوتحال ہے پھر فلسطین کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہے اور پاکستان کے ساتھ جو اس وقت سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان میں ایرانی صدر کا پاکستان کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے اب ایرانی صدر کے دورے کے دوران امران خان کے ساتھ ملاقات کی خبر وائرل کی گئی اس خبر کو چلایا گیا اس خبر کے حوالے سے باتشید کی گئی کہ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم کی امران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اب یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا دیکھیں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو ایرانی صدر ہیں وہ پاکستانی قوم کے پاکستانی عوام کے پچیس کروڑ لوگوں کے بڑے فین ہیں گرویتہ ہیں اور ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اعترام کرتے ہیں ایرانی صدر نے خود بھی اپنی یہ جو تخریر تھی خطاب تھا ایک واقع پر لہور میں یہ بات کی کہ مجھے پاکستانی قوم سے بڑی محبت ہے پاکستانی قوم کے اندر وہی جوکش و جذبہ موجود ہے وہی انقلابی سوچ موجود ہے وہی ان کے اندر بلولا موجود ہے جو کہ ایرانیوں کے اندر ہے اور وہی انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے اندر ایک جلسے سے خطاب کرنا چاہتا تھا یہاں پر پاکستانیوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہتا تھا اور پاکستانیوں کے ساتھ اس قسم کا انٹریکشن کے جس میں میں اپنی جذبات کا اظہار کر سکتا اور اپنی جو فیلنگز ہیں وہ عوام کے سامنے پبلک کے سامنے پاکستانیوں کے سامنے رکھ سکتا لیکن کچھ سیکیورٹی وجہات کے بنا پر میں یہ نہیں کر سکا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ایرانی صدر بڑے خدر کی نکاح سے دیکھتے ہیں پاکستان کی عوام کو لیکن سیکیورٹی چیلنجز ایسے ہیں کہ ایرانی صدر کو اس طرح سے پبلک کے اندر نہیں لائے جا سکتا ہے اس وجہ سے ان کا خطاب روکا گیا ان کا جو جلسہ تھا وہ روکا گیا دوسری جانب جو انہوں نے جذبے کا جوخشو جذبے کا جوخشو خوروش کا اور ولولے کا جو پاکستانی عوام کی تعریف کی اس میں عمران خان کا خاص طور پر ایک پیغام شامل ہے اب عمران خان سے مطالق جو خبر چلی کہ ایرانی صدر نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہے اجیالہ جیل کے اندر وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر اس کا بڑا چرچہ ہوا اس کی بڑی خبر جو ہے وہ پوری پاکستان کے اندر پھیل گئی کہ ایرانی صدر نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہے اجیالہ جیل میں چاتے ساتھ ہی رونے لگ پڑے ابتیدہ ہو گئے گلے لگا لیا اور عمران خان کی سپورٹ کر دی دیکھیں اس میں تو کوئی شکوالی بات نہیں ہے کہ عمران خان کی جو سپورٹ ہے عمران خان کی جو حمایت ہے وہ عالمی سطح سے مل رہی ہے اور جتنے اس وقت عالم اسلام کے لوگ ہیں دیکھیں عمران خان نے کیا کیا تھا ایران کے اندر کھڑے ہو کر عمران خان نے نہ صرف امریکہ کو لگا رہا تھا عمران خان نے ایران اور شہدی عرب کے درمیان دوستی کی بات کی تھی تعلقات کی بحالی کی بات کی تھی جو کہ آج تک کوئی نہ کر سکا یہ بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے پچھتر سالوں میں پاکستان کے کسی ایسی شخصیت کے اندر اتنی جورت اور حیمت نہیں ہوئی کہ وہ جا کے ایران کے اندر سعودی عرب کے ساتھ دوستی کی بات کریں یہ جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک اختلافات کی سجبیشن ہے یہ کوئی آج سے نہیں ہے بڑی بورانی ہے اور ان کے درمیان اختلافات رہتے ہیں لیکن کسی نے اتنی جورت نہیں کی سوائے عمران خان کے عمران خان نے اتنی جورت اور حیمت کی عمران خان نے عالمی سطح کے اوپر اس طرح کے معاملات چلائے عالمی سطح کے اوپر اس طرح کی چیزیں کی کہ عمران خان نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے حوالے سے بات کی کسی اور کے اندر اتنی حیمت نہیں ہوئی تو ایران نے اس بات کو بڑا سراحہ عمران خان کی اس حیمت اور جورت اور تلیری اور بہادری کو بڑا اپریشیئر کیا پھر جس طریقے سے عمران خان نے امریکہ کو للگارا ایران کو یہ بھی بات بڑی پسند ہے کیونکہ دنیا کے اندر دو ہی ایسے ممالک ہیں جو کہ امریکہ کو للگار چکے ہیں ایران تو آلڑی للگارتا ہے ایران کے جانب سے ہمیشہ امریکہ کو للگارا جاتا ہے لیکن پاکستان کے اندر عمران خان وہ واحد لیڈر اور شخصیت ہے جس نے امریکہ کو للگارا امریکہ کو چیلنج کیا امریکہ کی سامراجی طاقت کو سامراجیت کو اس کی قوت کو اور اس کی حجمنی کو چیلنج کیا یہ کسی اور نے نہیں کیا یہ امران خان نے کر کے دکھایا اور امران خان نے جس طریقے سے اس بات کو چیلنج کیا وہ ایران اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور پھر پاکستان کے اندر یہ جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا امران خان کے خلاف اس کے اوپر ایران اندر کھاتے جو ہے وہ اس بات کو مانتا ہے کہ جو امریکہ کی جانب سے امران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن کیا گیا یہ اس طرح کے آپریشن جو ہے وہ ایران کے اندر کیے جا چکے ہیں ایران اس بات کو سمجھتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ ایران اس بات کو جانتا ہے سمجھتا ہے اب ایران پاکستان کے اندر آیا ہے تو اس حوالے سے بہت زیادہ سیکیورٹی خطرات موجود ہیں کیونکہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ بھی جنگ کھولی ہوئی ہے ایران نے امریکہ کے ساتھ بھی جنگ کھولی ہوئی ہے اور امریکہ جو ہے پاکستان کے اوپر اپابندیوں کی بات کرتا ہے امریکہ جو ہے پاکستان کے اوپر سینکشنز کی بات کرتا ہے ایران تو پاکستان کے لیے بہت بڑی آفر لے کر آیا لیکن ان کے اندر اتنے حمت اور چورت نہیں ہے یہ جو موجودہ حکومت شباہ شریف کی ان کو تصرف ڈالرز چاہیے ڈالرز امریکہ کے قدموں میں گرے ہوئے امریکہ کے سامنے گھٹیں ٹیکے ہوئے اگر امران خان ہوتا تو سوتحال مختلف ہوتی کیونکہ ایران نے بہت بڑی آفر کر دی ہے کہ ہم پاکستان کو بیجلی بھی فرید دینے کے لیے تیار ہیں ہم پاکستان کو گیس بھی فرید دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے مسائل کی ہیں بیجلی اور گیس کے بیجلی اور گیس کی قیمتیں آپ کی اگر نیچے آ جائے زیرو پر آ جائے یا بلکل کم ہو جائے آپ کے ملک کے اندر مہنگائی بے روزگاری ملک کے مسائل آتے حل ہو جائے آتے حل ہو جائے کیونکہ یا تو گیس کا بل یہاں پر لوگوں کو مار رہے ہیں اور گیس کی قیمتوں کی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ مہنگی ہیں یا پھر بیجلی کی وجہ سے ایران نے تو آفر کر دی ہے لیکن ان کے اندر یہ حمد نہیں یہ امریکہ کی پابندیوں سے ڈرتے ہیں جیسی امریکہ نے آنکھیں دکھانا شروع کرتی ہیں لیکن یہ امران خان اگر ہوتا تو امران خان یہ امریکہ کی جو دھمکیاں ہیں امریکہ کی جو گیدر بھبکیاں ہیں ان کو کسی خاطر میں نہ لاتا اور امران خان معاہدہ کر لیتا ایران نے یہاں تو آفر کر دی کہ ہم بیجلی گیس آپ کو پانی آپ کو پیسہ انویسمنٹ سرمایہ گاری سب کچھ فرید دینے کو تیار ہیں لیکن پاکستان کے اندر اتنی حمد اور موجودہ حکومت کے اندر خاص طور پر پاکستانی تو بڑے زبردست دلیر اور پاکستانی جورت مند قوم ہے غیرت مند قوم ہے لیکن یہ حکومت کے اندر اتنی جورت اور حمد اور حمیت نہیں ہے تو اسی وجہ سے ایرانی صدر کا یہ جو خبر اڈیالا جیل کے دورے کی یہ بڑی وائرل ہوئی اور بیسے بھی ایران جو ہے امران خان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کیونکہ امران خان وہ باہد لیڈر ہے جس کے خلاف امریکہ نے رجیم چینج آپریشن کیا اور پھر اس کے بعد امران خان نے امریکہ کو للکارا موسیقی